پچاس ٹکا مجمع یہاں بیٹھا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑتا اللہ کی قسم کھا کر بولو قیامت میں ایک مرتبہ بھی اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کاری احمد علی کے بیان میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کاری احمد علی کے بیان میں دھکے مار مار کر پہنچاتا کہ نہیں پہنچاتا اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میرا بندہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا تھا بھئی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بنایا وہی اللہ ہم کو موت دے گا تو ہم اللہ کو روک نہیں سکتے پھر قیامت میں اللہ زندہ کرے گا ہم اللہ کا کچھ مقابلہ نہیں کر سکتے پھر معلوم نہیں وہ اللہ جنت کا فیصلہ کرے الحمدللہ یا جہنم کا فیصلہ کرے ہم اللہ کے سامنے جب کچھ نہیں کر سکتے میرے پیارو تو فجر کی نماز کس حمد میں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اللہ نے ہم کو اندھا بنایا بہرہ بنایا میرے دوستوں میں اس وقت ایک نبی کا واقعہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں آپ کو بڑا تاجب ہوگا سب نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم ساتھ میں بولو کون حضرت سنا تو ہاں بولو سنا کے نہیں سنا پورے قرآن میں 63 مرتبہ 63 ہمارے پاس جو قرآن ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے من الجنت والناس پر ختم ہوتا 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرے دوستوں اسی نبی بولو کون حضرت آپ کو معلوم ہے شام کا وقت تھا سب ادھر توجہ دیں نا بلکل ادھر توجہ دیں بلکل کوئی کسی کو ڈشٹب نہ کریں بلکل شام کا وقت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے بولو کس کے پاس سے گزر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے اچانک سننا اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے آپ قبر قبرستان میں گئے بلو کہاں گئے قبرستان میں گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام جب قبرستان میں گئے آپ نے بہت سی قبروں کو دیکھا میں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا حضرت عبراہیم نے بہت سی قبروں کو دیکھ اب وہ قبریں ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی پرانی بوسیدہ ہو گئی سڑ گئی ہڈی ہو گئی گل گئی حضرت عبراہیم علیہ السلام تو اسلام ساری قبروں کو دیکھتے گئے قبر میں کون گیا مرد گیا کہ عورت گئی کون سا خاندان والا کسی کا نام و نشان ساتھ میں بولو کچھ معلوم حضرت عبراہیم بہت دیر تک ساری قبروں کو دیکھتے گئے ساری قبریں ختم ہو گئی ہیں ٹوٹ گئی ہیں سڑ گئی ہیں ہڈی ہو گئی گل گئے کسی کا کوئی نام و نشان تو حضرت عبراہیم نے اس وقت ایک عجیب سوال کیا کہا اللہ یہ سب مر گئے کتنے زمانے پہلے مر گئے اللہ ان کو تو زندہ کیسے کرے گا اللہ ان سب کو تو زندہ کیسے کرے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھا اللہ ان کو زندہ کیسا کرے گا ان کو آنکھیں دینا کان دینا ناک دینا ہاتھ دینا دات دینا اللہ ان سب کو زندہ کیسے کرے گا اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے عبراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے حضرت عبراہیم نے روتے روتے اللہ بھروسہ تو پورا تجھ پر ہے لیکن کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے سمجھ میں آئے بولو سبحان اللہ کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے اب سب پورا مجمع سننا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ابراہیم وہی کھڑے رہو بھئی کہاں کھڑے تھے قبرستان میں اللہ نے فرمایا وہی کھڑے رہو چار پرندے بلاؤ کتنے پرندے بھئی قرآن کہتا ہے قرآن کتنے پرندے بلاؤ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان میں کھڑے کھڑے سوچنے لگے چار پرندے میں کیسے بلاؤں گا ابھی مجھے کوئی کہے کہ چار پرندے بلا چار مرگی نہیں بلا سکتا چار پرندے کہاں سے بلاؤں گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رو کر کہنے لگے اللہ میں قبرستان میں کھڑا اللہ اور تو کہتا کہ چار پرندے بلا اس وقت اللہ کی طرف سے جو آواز آئی فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا پہنچانا میرا کام ہوگا بلو سبحان اللہ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دے دی اے اللہ کے حکم سے ایک پرندہ آجا اے اللہ کے حکم سے دوسرا پرندہ آجا اللہ کے حکم سے تیسرا پرندہ آجا اللہ کے حکم سے چوتھا پرندہ آجا بس حضرت ابراہیم پکارتے گئے بولو پہلا پرندہ دوسرا پرندہ تیسرا پرندہ چوتھا پرندہ چاروں پرندے ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم کے قدم پر آگئے بلو سبحان اللہ عضرت ابراہیم کہنے لگے اللہ بولانا میرا کام تھا پہنچانا تیرا کام تھا تُو نے چاروں پرندے پہنچا دئیے لیکن مجھے کیا کرنا اللہ نے کہا چاروں کو زبا کر دو چاروں کو بسم اللہ ہی عضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی لی اب وہ چار پرندے تھے چاروں کو زبا کر دیا اللہ اب کیا کرنا اللہ نے کہا سب کا گوش نکالو گوش نکالو سب کا گوش اب حضرت عبراہیم نے پہلے پرندے کا گوش نکالا دوسرے کا نکالا تیسرے کا نکالا چوتھے کا نکالا اللہ چاروں کا گوش میں نے الگ الگ کر دیا اللہ نے کہا چاروں کے گوش کو ملاو اور ہلاتے جاؤ ملاتے جاؤ ہلاتے جاؤ ملاتے جاؤ حضرت عبراہیم ملاتے گئے چاروں پرندے کا گوش اتنا ملایا کہ اب نہیں معلوم کہ پہلے پرندے کا کہاں ہیں دوسرے کا کہاں تیسرے کا کہاں چوتھے کا کہاں خوب دیتر ملاتے رہے اللہ نے فرمایا اب تھوڑا تھوڑا کر کے پہاڑ پہ رکھ دو چلو چار حصے کرو اور تھوڑا تھوڑا پہاڑ پہ حضرت عبراہیم تو ماشاءاللہ اللہ کے نبی تھے بہت تندورس تھے پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پر جا کر رکھ دیا چار حصے میں گوشت کو رکھ دیا پھر واپس کبرستان میں آ کر کھڑے ہو گئے اللہ نے فرمایا بلاؤ وہ چار پرندوں کو بلاؤ وہ چار پرندے جو پہلے بلائے تھے نا بلاؤ حضرت عبراہیم نے کہا نا اب نہیں بلاؤں گا میں نے تو مار ڈالا ان کو ان کا گوشت بھی نکالا اور صرف نکالا نہیں بلکہ گوشت کو ملایا ہلایا اور پھر جا کے معلوم نے رکھ دیا کس کا گوشت کہا پر ہے میرے کو نہیں معلوم اللہ نے پھر وہی بات فرمائی میرے عبراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا پہچانا میرا کام ہوگا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ بلالو آپس بلالو اللہ میں نے تو زبا بھی کر دیا اللہ میں نے تو سب کا گوشت بھی نکال لیا اور میں نے سب کے گوشت کو ہلا دیا ملا دیا اور معلوم نہیں میں نے کیسے کیسے پہاڑ پر رکھ دیا اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا پہچانا میرا کام ہوگا حضرت عبراہیم نے آواز دی اللہ کے حکم سے پہلا پرندہ آجا دوسرا آجا تیسرا آجا جو تھا آجا جو پہلے تھے وہی پرندے حضرت عبراہیم کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میرے بلانے میں دیر ہو گئی مگر چاروں پرندوں کے آنے میں دیر نہیں ہوئی اب چاروں پرندے پھر زندہ ہو کر حضرت عبراہیم کے پاس پھڑ پھڑانے لگے حضرت عبراہیم نے چاروں پرندوں کو سائیڈ پہ کیا بہت روئے اور سیدھے سجدے میں بلو سجدے میں جا کر کہا اللہ بہت کمزور اللہ ہم بہت کمزور ہے اللہ ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اللہ تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں تیرے سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں اللہ اللہ ہم کمزور ہے اللہ تیرے سے بڑا طاقت اور حکمت والا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا میرے عبراہیم سر اٹھاؤ اور قیامت تک آنے والوں کو پہنچا دو انسان کمزور ہوتا ہے اور پیدا کرنے والا اللہ بہت طاقت والا ہوتا ہے میرے پیارو اللہ نے کیا فرمایا جیسے چار پرندوں کو زندہ کیا قیامت تک آنے والوں کو بھی موت دے دوں گا پھر ان کو بھی زندہ کروں گا پھر حساب کتاب ہوگا صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے میرے دوستو یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا کتنے پرندے والا ساتھ میں بولو کتنے پرندے والا واقعہ سنایا یہ قرآن میں لکھا ہے کس میں لکھا یہاں بہت سو کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ واقعہ قرآن میں معلوم تھا معلوم تھا یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہم کو موبائل معلوم پہلے اشرف البھائی موانا عثمان صاحب پہلے کیا ہوتا معلوم کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے علاقے میں جاتا نہ پہلا سوال یہ پوچھتا تھا پہلا سوال کیا مسجد کھا ہے اور دوسرا سوال اس کا ہوتا تھا مسجد میں ماشاءاللہ نمازیں ہوتی ہے نا اذان ہوتی ہے نا مسجد میں کام ہوتا ہے نا تیسرا سوال اس کا یہ ہوتا تھا کہ بھئی تمہارے پاس قرآن ہے نا گھر میں تمہارے بچے قرآن تو پڑھتے ہوں گے نا وہ زمانہ تھا کہ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو اللہ کے گھر کی فکر کو لے کر جاتا اللہ کے قرآن پاک کی فکر کو لے کر جاتا آج ہمارے یہ جوان یہ جتنے جوان ہیں جہاں دوسری جگہ پر جائیں گے پہلا سوال چارجر ہے چارجر صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں دوسرا سوال وائ فائی پاسورڈ کیا ہے تیسرا سوال یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے اس کے آواز آتی رہے گی تیسرا سوال یہ کہ یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے تم میرے پیارو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ موبائل ہم کو جنت میں لے کر جائے گا یہ موبائل آج سے سب لوگ توبہ کرو یہ موبائل کو غلط استعمال نہیں کریں گے میں آپ کو یہ واقعہ پہلے سنا دو پھر آپ کو سمجھ میں میں نے کتنے پرندے والا واقعہ سنایا ساتھ میں بولو نا کتنے پرندے والا واقعہ سنایا اب تو آپ کو معلوم ہو گیا نا قرآن میں یہ واقعہ ہے پارہ نمبر تین بولو پارہ نمبر میں پڑھوں گا ترجمہ آپ بھی کرو گے کرو گے نہیں انشاءاللہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِبْرَائِمُ رَمْبِ عَلِلِي حضرت عبراہیم علیہ السلام قبرستان میں ہے اور ساری قبروں کو دیکھا ہے وہ سیدھا ہو گئی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر پوچھا اللہ یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا بولو اللہ یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا اللہ کی طرف سے آواز آئی قَالَ أَوَلَمْ تُمِنْ اللہ نے فرمایا کیا عبراہیم مجھ پر بھروسہ نہیں اللہ فرماتے میرا عبراہیم مجھ پر بھروسہ نہیں حضرت عبراہیم نے جواب دیا قَالَ بَلَا وَلَاكِلْ يَتْمَئِنَّ قَلْبِي حضرت عبراہیم آنے کی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھروسہ تو پورا ہے لیکن مجھے سمجھا دے بولو مجھے اب اللہ نے کیسے سمجھا کتنے پرندے بلاؤ ساتھ میں بولتے جاؤ نا اللہ تبارک و تعالی نے فرما کتنے پرندوں کو بلانا چار پرندوں کو بلانا اور چاروں پرندوں کو زبا کر دینا پھر چاروں پرندوں کا گوش نکال لینا پھر سارے گوش کو ہلا دینا اور ملا دینا پھر اس کو پہاڑوں پہ رکھ دینا اللہ تبارک و تعالی فرماتے قَال فَخُذْ أَرْبَعْتَمْ مِنَتْطَيِّرِ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكِ ثُمَّ جَعْلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلْ مِنُنَّ جُزَا حضرت عبراہیم نے سب گوش کو ہلایا ملایا اور اس کے بعد پہاڑوں پر رکھ دیا جب پہاڑوں پر رکھا اللہ نے فرمایا پھر بلالو کس کو بلالو کتنے پرندوں کو بلالو حضرت عبراہیم نے فرمایا اب تو میں نے مار ڈالا اب تو میں نے سب کے گوش کو بھی نکال دیا اللہ واپس کیسے آئیں گے اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا سب کو زندہ کر کے لانا اللہ کا کام ہوگا کھلہ نے فرمایا ثُمَّ دُعُوْهُنَّ یَعْتِينَكَ سَایَا کھلہ تبارک و تعالیٰ فرماتے عبراہیم بلالو چاروں پرندوں کو آواز دے کر بلالو اللہ فرماتے میرا عبراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا چاروں کو پہنچانا اللہ کا کام ہوگا چاروں پرندے آگئے حضرت عبراہیم بہت روئے اللہ نے کیا فرمایا وَعْلَمْ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ نے فرمایا میرا عبراہیم سب کو بتا دو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر بولو نہ کوئی طاقت والا کھلہ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت والا اللہ کی حکمتوں سے بڑھ کر کوئی حکمت والا میرے دوستو اتنے بڑے نبی میں نبی کہا تھا قرآن میں کتنی مرتبہ ان کا ذکر آیا سکسٹی تھری مرتبہ جس نبی کا ذکر آیا وہ اللہ کے سامنے جھک گئے اپنے گھٹنے ٹیک دئیے انہوں نے اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور انہوں نے کہہ دیا اللہ میں کمزور ہوں اللہ ارے تریسٹھ مرتبہ جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا جو بار بار اللہ کہتے میرا عبراہیم میرا عبراہیم میرا عبراہیم میرا عبراہیم اللہ کہتے ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست بنایا وہ عزت ابراہیم اللہ کے سامنے جھک گئے اے رکو میں آگئے اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھا سجدے میں آگئے اور کہے دیا اللہ ہم کمزور ہیں تیرے سے بڑھ کر طاقت والا تو عزت ابراہیم جن کے سامنے جھکے ہم وہاں ہوں شیئر ہی کرتے ہیں